آپ کی آنکھیں بادل بند کے برس رہی ہیں آنکھیں صاف کر کے قبولیت دعا کا عجر سمجھتے ہوئے بلند آواز سے صلوات پہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے سامنے جناب زاکر علی عباس الوی آف چونیا صدیل و مصحب سے مومنین کو مستفید فرمائیں گے اور ان کے فوری بعد اقبال حسین شاہ بجار والے تشریف لا چکے ہیں باقی بھی تقریباً تمام زاکرین تشریف لے آئے ہیں جیسے جیسے باریاتی جائے گی پڑھتے جائیں گے اور ان کے بعد جناب زاکر سید اقبال حسین شاہ بجار خطاب فرمائیں گے نایچے بسمی برمائیں گے پڑھتے جائیں گے دمائیں گے پڑھتے جائیں گے ہر آئے ہیں خواض ای بلد سالا اللہ ہم سنو فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان الرحیم مالک یو مالک یکنا وابد وی اللہ صلی اللہ غیر المعجوبی علیہم اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد جڑے بیٹھے ہو سلوات باواز بلند پڑھ سا معصوم دی آمد واسطے بھی سلوات باواز بلند پڑھ سا اس مجلس دی قبولیت واسطے سلوات سارے ملک باواز بلند پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من سیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم 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 انکان نبیان و آدم ابن المائی و تین صلوات سارا سید سگلہوین و شمس المشرکاوین والمگرباوین جدلہ حسن والحسین و عبر القاسم محمد حزار ببسائف آوین و تعوین و برمہاوین ضربت و علیم بیعوم الخندقی افضل میں عبادت شکلہ و اولد شبت آوین علسل و عسائن باواز بلد صلوات دعا ہے خالق و مالک تسان تماموں میں نیمدہ اس باق بھوڑی تطور آیا سائیں قبول فرمائیں بانیان دی صفح ماتم بچائی خرچ اخراجات معصوم اپنے دربار چمنزور و مقبول فرمائیں جتنے قدم پیش آدی صفح ماتم تچل آئیں ہر قدم تسائیں صغیرہ کبیرہ بنا معاف فرمائیں علی ان ولی اللہ پڑن والے اندھے گھر آباد ہوئیں علی ان ولی اللہ پڑن والے اندھے نسلہ آباد ہوئیں علی ان ولی اللہ پڑن والے اندھے مولا ہر تکلیف تم محفوظ فرمائیں اور علی اندھے سائیں آپ سے اتفاق فرمائیں چودری عمران صاحبین بے اولاد مادشاہ اس ذکر دا واسطہ انہوں نے اولاد نرینہ آتا پہ دیکھو اگر علی ان ولی اللہ پڑھ دیں پھر دعا ایچ آمین ضرور آکھا کر تیرا فیدہ ہے میرا نہیں تیرا فیدہ ہے معصوم فرمائیں دیں نیڑی تیری دعا قبول نہیں ہوں دی کسے مومن دی دعا چھو تو آمین آکھ تیری دعا چھو ملائکہ آنکے آمین آکھ اس دربار دے ویچے آمین اللہ زیادہ عزت دے وی خدا زیادہ مقام دے وی اس تم بھی بڑا نوابوں میں تیرے شعروں میں تیرے بختوں میں جہان تے تو مانکے کھائے لیکن امام حسین دی سفہ ماتم تے آمین تا فقیر بن گیا آئے چو در پونا جیڑا ہے نا ہو کارچھا دکے آئے اس دربار دے ویچے ساں گدا بادشاہ ہوندے ڈٹھے تے بادشاہ گدا بڑھ دے بھی ڈٹھے بڑا نوابوں سے ہیں لیکن نوابی پچھے چھوڑ کے آیا کر لیتا ایتھے آیا نہ کر تا ایتھے آ کے جگہ بھی نہ لبیا کر فلانی چنگی ہے اٹھے جا کے بیٹھا جنتے چھ جگہ نہیں لبی دیا جنتے چھ جگہ جتھے مل جائے ساری چنگی ہے اللہ تیری زندگی ایمان ایمان اللہ بندہ میرے نر بولے جیڑے لوگانو راضی کرنا ہے انہوں باہر پھرنا سار کرنا ایک دوئے نمو بھی کھامنا جب ازہ آئے آس تے خلا ہوئے کس ہم جتے ساری چنگی ہے ساری چنگی ہے ساری چنگی ہے پھر کہانی بڑھنی ہے جی ساری چنگی ہے ساری چنگی ہے پھر آمانی فضول اللہ تو اڑی زندگی کرے بسم اللہ کوئی ایک بادشاہ تے بکھا جیڑے بندے آجاتا ہے چوب کر کے میرا موں پیتاک دے ایک بادشاہ کٹ کے بکھا ایک زیادہ نکھ ایک بادشاہ کٹ کے بکھا جیڑا حسین بادشاہ تو بڑا بادشاہ ہوگا بادشاہ ایک کٹ کے بکھا ایسے لیڈر بن کے نامی چودھر پونے چنامی رول جائیں گا فقیر بن کے آجاتا ہے پھر کہانی بڑھنی ہے پھر بات بڑھنی ہے اللہ ایک بادشاہ بکھا جیڑا حسین بادشاہ تو بڑا بادشاہ ہوگا میڑا وطنیں میں روزیتے پڑھ دا ہر چیرہ میں جاندہ ہے زندگی توارے بھی چی گزر گئی زیادہ نہیں ایک بادشاہ بکھا جیڑا بندہ جانی سمجھائیں دا بابا بہت بڑا بادشاہ ہے گونگی زبان نل واسطہ نہیں جیڑی ہل دیئے اندھے نل میری گا اندھا بابا بہت بڑا بادشاہ ہے ایڈا کوڑا بادشاہ اندھا بابا جیڑی زبان نبولی زبان تو ہے لیکن گونگی ہے میں توڑے چھ جمعی پلے ہاں ہر چیرہ میں جاندہ ہے سترہ کھن لگاں تارف کروانا پھر پتہ لگ جینو حسین بادشاہ کےڑا کا بڑا بادشاہ ہے ایک لفظ ہے دستہ اس دا بابا کتنا بڑا بادشاہ ہے پھر ایک لفظ ہے دستہ اس دی امہ کتنی بڑی بادشاہ ہے پھر ایک لفظ ہے دستہ اس دا بھراہ کتنا بڑا بادشاہ ہے پھر تن پتہ لگ جینو حسین بادشاہ کےڑا کا بڑا بادشاہ ہے کےڑا بڑا بادشاہ جیو جیو اندہ بابا کتنا کا بڑا بادشاہ ہے ذہن دے ہر کھڑکی کھولیں جیڑا سویرے سویرے یہ اس خیال چا بیٹھا ہے پتہ نہیں بوری نو کسے نے پتھے پہنے اکر نہیں پہنے او دا اپنا مقدم اندہ بابا اتنا کا بڑا بادشاہ ہے توڑی نظر ایک سطر کرن لگا ایڈہ وڈہ بادشاہ حسین بادشاہ دا بابا ہے جس دے مشورت خدا نے ساری کائنات بنا چاہے ہیں ہائے 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 اللہ زندگی کرنے ہیں میں بسم اللہ کہا چاہے ہیں جی میرے بادشاہ جی بسم اللہ کیٹی سونی ہو گئی ہے جوانی نصفی ہو گئی ہے ہزارہ سلام انتوانمہ بسم اللہ کرام کیڑہ وڈہ بادشاہ ہے داردست یزید اللہ توڑا ٹورایا قبول امام زمانہ سے دے میں کیڑہ وڈہ بادشاہ ہے وقت میں قدیز آیا نہیں کیتا ممبر رسول ہے جوٹے تے لانت سانیاں دی بھی تے بندیاں دی ایسے ممبر دے ہوتے اپنی نیت داؤنا قدیز سوچے نہیں میری ہو جائے تو عوضی نہ ہو جائے نہیں تو کسے نہیں دعا کر تیری پیر ہونگی ہے تو اڈے ویچی ساری زندگی سادگی چی گزر گئی ستر دوسری آنکھیں لگا کیڑہ وڈہ بادشاہ مشورتِ خدا نے کائنات بنا دیتی اس دی امہ کتنی کے بڑی بادشاہ دو گل ہیں بس خطب اس دی امہ کتنی کے بڑی بادشاہ آئے آئے جنت ویچ مادی بھی سردار ہے نہیں 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 کچھ بندے بولیں تا کچھ بندے آجائے چوپ بائی ٹھیل انہ دی زبان بھی ہیل پوے بی بی آئیشہ صدیقہ تُو ایک مستور نے پوچھیا بی بی ہے اے دیڑی بی بی محمد دیتی ہے کنی کے پاکے کنی کے تہا رہتے نا سون کے پریشان ہوگے میری تا ماں میں تا ذکر کرنا تُسھی بولو نہ بولو تاڑیا پڑنا آجائے جی ماں دا کوئی بندہ من کرو بی بی تُو کسے نے پوچھیا چاہیدہ نو زیادہ بولنا چاہیدہ اس گالتے نانی جو ہوئی پھر مکر سکھ دے ہو اے محمد دیتی ہے دی کنی کے تہا رہتے بی بی آشا فرمائے میں نہیں پتا زاکری چھڑ دیاں گا تیرے وطن چے جی آواں گا تے لانت پا دی میرے تے تیری زبان نہ ہل لیتا گال اندے نال جندے دیلے چاہیدہ علی وسدہ ہے دوسرے نال میری گالی کوئی نہیں جڑے لنگر گھان آئے انہا نال نہیں ذکر تے بولن تے ذکر سنن آئے انہا نال میری گالے کتنی کے پاکے محمد دیتی ہے کتنی کے تہارتے کتنی کے پاکے جا بی بی فرمایا میں نہیں پتا اس بی بی دوجہ سوال کر دیتا چلو بی بی کارچے رہے ہیں دیاں کوشنا کوشت پتا ہوندہ جننا کے پتا ہے انہیں دس دیو بی بی آشا فرمایا میں نے زیادہ تک پتا کوئی نہیں البتہ میں نے انہا تھوڑا جا پتا ہے زور دے ویلے اندے پتر حسن دی آمد ہوئی ہے اندی جھولی چھے اثر دی نماز پڑھ دیاں زہران مسلط میں آپ جوان نہیں مارے دیڑی زبان ہے گھردہ نہ سمجھنا مانو میں بسم اللہ کرے چھے میں بسم اللہ کرے چھے اللہ تیری زندگی کرے چھے جان دے جان دے اللہ تیری عبادت قبول کرے چھے امام زمانہ تیری زندگی کرے چھے جی بسم اللہ میرا سردار آکھا کیڑا سوڑا حصہ مل گیا سوہرے سوہرے تو آڑی بھی زندگی ہوئے تو آڑے نالی بہارا تو آڑے نالی باتا ایک جملہ آکھا ایک جملہ تے بے شک بولی نا ان ویچ تے بن لائیں تے قبر دی سامی تاک جنج آکھا انجی کردہ رہیں اگے قبر چے جائیں گا لطف ہوئے کی جیڑا بندہ سویرے اٹھ کے موں بھی نہیں توندہ سویرے اٹھ کے موں بھی نہیں توندہ تے اٹھ دیا نال کن فس ملاؤن دا نالے کے لانت کردہ خالق بدیاں لکھے نالے ملک نوادہ سارا دین اے بندہ کوئی گناہ بھی کرلائے تو لکھنا نہیں توجہ دا طالبان توجہ دا طالبان لکھنا نہیں پھر بے نیازہ چھٹی دیو فرمایا چھٹی نہیں شام تک اے دے گناہ جیڑے لکھیں مٹاؤن دا رو بے نیازہ سکام کےڑا اتنا بڑا کیتا ہے جوا دے پہ گناہ مٹاؤن دا رو گناہ کار بھی لوے لکھنا نہیں فرمایا وے کہا نہیں اس اٹھ دیا نال میری کنیز دے دشمنتے لانت کی تیو خدا کری عبادت کو میں بسم اللہ کر رہا ہوں ذاکری پچھے دھوڑیا کر بندہ پچھے نہ دھوڑیا کر ذکر پچھے دھوڑیا کر پھر بڑی کہانی بن سی اتنی بڑی بادشاہ اس دی اممہ لو ایک لفعہ چھو سن لو بعد بھی میں ہی پڑھنا باویورن وقت دے اس دا بھیرا امام حسن مجتبہ اللہ ہما سن لے آرہا یہ پھر ہی پتہ لگے گا نا کتنا بڑا بادشاہ اممہ دا سن لے بابے دا سن لے بھیرا دا سن پھر حسین بادشاہ دا پتہ لگے گا کیڑا کا بڑا بادشاہ اس دا بھیرا امام حسن مجتبہ بادشاہ اتنے ایک بڑے بادشاہ ہیں اتنے ایک بڑے بادشاہ ہیں بادشاہ جی ستر نظر کرنا گا کہ سات رنگ دے کھانے ہیں بادشاہ دے دستر خان تے اور دستر خان میں ان جی پڑھے آئے میرے نولوں بھی دھیرے لما لے پڑھن والے بابا اکبال شاہ رہی پچھے بیٹھے سات رنگ دے کھانے بھیرا دستر لگا کیڑا کا بڑا بادشاہ تے دستر خان امام حسن مجتبہ دا سات رنگ دے کھانے ہر وقت تے دستر خان باندی نہیں سفر کریں سفر کریں پھر سنو سات رنگ دے کھانے بھیرا کیڑا بڑا بادشاہ ہے پھر تن پتہ لگے گا حسن بادشاہ کتنا کا بڑا بادشاہ ہے سات رنگ دے کھانے بابا جی دستر خان باندی نہیں صبح دپار شام کسے وقت پانچ منٹ بھی دستر خان باندی نہیں لو لطف لینہ ہے جیڑا کھانا سویرے دا سو بجے حسن مجتبہ دے دستر خان تے رکھیا گیا ہے راتی اونو بارہ بجے اس دا وقت آیا ہے کھانے دا ڈھکنا چایا ہے پتہ لگا ہے وہ نہیں رکھیا ہے میں حسن مجتبہ دے دستر خان دے گل پہ پڑا میں بسم اللہ کے لئے ہائے داری میں حسن مجتبہ دے دستر خان میں حلوے تو لڑا نہ لے کسے دیگال نہیں پیا کر دا ہاں ہاں میں حسن مجتبہ دے دستر خان اے بارہ بجے وقت آیا دا سو بجے رکھیا میرا سردار ڈھکنا چایا تو روتا سا اچھا جیس کھا دا ایس تو کھا دا اوٹے گیا پیر آکے کھان لا پیا کسے نے آکھنے نہیں جورت ہی نہیں کسے دی پی تو ہونکا دا پیر آ گیا نہیں کھا اچھا ایک جملہ ہو رہا دا پیا اے نوصحاف کر کے اگر کھا دا تو پھر جتنا مرضی کھا شفائی شفا آیا آیا پیچھے نہ رہے پیچھے نہ رہے مقال ختم کرن لگا مسائف دیکھ ستر پڑھن لگا اللہ اکبر ہے شفائی شفا اے بزرگانو کتے بیان دی جگہ دے دیو پسند کرا ہو جگہ جیڑی کتے آو بسم اللہ اللہ اکبر توجہ دا طالبہ دستر خان میرا سردار بندی نہیں سات رنگ دے کھانے بادشاہ جیڑا رکھے آ گیا ہے بارہ بجے وقت آیا ترو تازہ تو زندگی بولیں تی میں نو ستر دا مولا نہیں مل سکدا دربار بہت بڑا ہے تی بات بہت بڑی کرن لگا برا ایڈا وڈا اتنا دستر خان کائنات حسن مجتبا دا دستر خان مشہور ہے چلدہ پہ سیدہ دا کائنات پہ کھان دی دستر خان بندی نہیں رکاوٹی نہیں جیڑا مرضی آوے جو بھی آوے جو بھی آوے کھاوے کسے پچھنا نہیں تو کونے تو تو کونے جیڑا مرضی کھاوے پتہ نہیں امام حسن مجتبا دا دستر خان بندی نہیں کائنات کھان دی پہ یہ پتہ نہیں حسین بادشاہ کتنا کا بڑا بادشاہ ہے الوینو سمجھی نہیں آسکی جس دا دستر خان بندی نہیں تے کائنات کھان دی تے رکاوٹی نہیں ہیں لیکن الوینے فقیر تو بادشاہ تک ستر ضائع نہ کری جڈہ بھی سنے آئیں لوکا ہاتھ جوڑ کے اے ہویا کھیا آجا لنگر حسین دا کھالا توری جوانی نصیب ہوئے جڑی زبان ہل دیا اکبر دا بابا عزت زیادہ ڈے ویچاہ جوانی انہوں نے سا ہاں آئی تھے بار نکل نہیں ہو نہیں آئی تھے ہو نہیں تے شامہ کی کہنے ہیں شانیاں تنوے ہوئی اکھنا آجا لنگر حسین دا کھا دائی نہیں کھا دا تکھا دستر خان بھرا دے چل دن آئے 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 جڑے تھے مرگائے ہزارہ سلام ہیں کیڑا بڑا بادشاہ کتنا بڑا بادشاہ حسین ہے ایک میری گل آخری فضائل دی یاد رکھیں بھلینا اللہ اکبر چودہ حادین تیرے تھیرہ کو لوں ہر وقت بے شک مگیا کار جو دل کرے مگیا کار تھیرہ بادشاہ کو لوں جو دل کرے صبح دپار شام جس لئے دل کرے مانگ حسین بادشاہ کو لوں ہر وے لے نہ مانگی ذہن دی ہر کھڑکی کھو لی باقی آپ لمزی مانگ ہر وقت حسین بادشاہ کو لوں نہ مانگ حسین بادشاہ کو لوں او شایئے مانگی جس شایئے دے مطلق کائنات تینوں آکھے تینوں نہیں ملنی اوہ حسین تو مانگ لئی تینوں ملے پھر تینوں پتہ لگے گا حسین کیڑا بادشاہ خدا عبادت قبول ہر بندے میں بسم اللہ کر رہا تھا جوانی نصیب ہو رہا تھا میں بسم اللہ کر رہا تھا اور جڑا بندہ جیتا ہے کہ نہیں بول سکے اب آتشاہ جی بیٹھے میرے سامنے وی مربی دے مالک ہیں میں ایک مربی دے مالک ہیں میری طاقت جررت نہیں میں انہوں آکھا کچھ ہے میرے کلو منگو یہ آگ سکت دین الوی منگ کیونکہ میں تو ایک مربی دے مالک وی مربی دے مالک ہیں جڑا کائنات نو دیندہ پی ہے ذہن دکھڑکی ہر کھولی کائنات نو خزانے لٹاندہ پی ہے خزانہ ختمی نہیں ہوندہ پی ہے کائنات جن پرند انسان ہر مخلوق جس کلو منگ کے خاندی پی ہے اس کا خزانہ ختمی نہیں پتہ نہیں حسین کہڑا کا بڑا بادشاہ حسین اس بادشاہ نو آکھا کائنات نو چھوڑو تسی کو شمندو ہائے ہائے میری مجلس تولین گھردہ سمجھیں نا تولین مطنقی دیکھے گیا تیری جوانی سلامت اللہ اکبر اید دنی کوف دشار مسلم دی یتیم تیرے بھلا ہوئے میں بسم اللہ اس سے ستردہ کیا نہیں میں بسم اللہ دو مند دی تمہید دو یترہ وین اللہ اکبر مولی صاحب ایتے فون کرنے کھلو کے باہر چلے جو بہتر ہے یا بیٹھ جو ایتے ہر بند دی توجہ تو اڑے پاسے ہوں دی میلس سے آئے بیٹھے ہیں اللہ اکبر مشکور در ہو گئے ادھا ہی دا تقسیم کر کے ادھا شامی گھر والا ادھا اکھ لگ دی پہی ہے یا پاسے نالو وینہ رول گئی ہیں وہاں تو اڑی سمجھتو صدقے جا وطنالے اللہ تو اڑی زندگی کرنے تو میں بسم اللہ کریں جی بسم اللہ کریں اللہ پرسہ قبول کریں ہائے ہائے جی بابا جی بابا ہاتھ نہ جوڑنے آدماندہ تڑپ کے اٹھے ہاتھ جوڑنے کون موظمائیں جڑی نظر نہیں آن دی فرمایہ محمد دی دھینیاں پچھے نائیاں ڈاکو بد مات چورا نو کھانے دیندہ رہے ہیں جوڑی دا کیڑا پسور اللہ پرسہ قبول کریں میں بسم اللہ کریں واہ واہ سونی مکان ہو گئی تڑپ کے اٹھے ہیں میرا سردار میں بسم اللہ تڑپ کے اٹھے ہیں دھوڑے آئے وڈے شہدادہ دی کوٹھی دے در لہائے شہدادہ جاگ دائیں ہاں بھیرا دی موت دی پھوڑی ویچھائی بیٹھا صدقوں ہاں صدقوں ہاں جنا دیتے دیت بیرے پاسے ہاں دا وکھر دندان چکایت بھیرا وکھر چکایت کی میں پتہ ہی بھیرا مر گیا ہاں دا سڑیندہ جواب دیندہ رات دا سڑیندہ جواب نہیں دیندہ ہاں دے آمے تیرے بھیرا دی کوٹھی دے در لہائے نا لتھس اے ستر سمجھیں چار قدم مشکور اندر گئے تو تڑپ کے باہر آیا شہدادہ دا خیرے ہاں دا شہدادہ اندر گرمی بڑیے سیدہ دے اصلا بھی کسے ماں دے جائے ہوئے واہ 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 میں چاما چالا ہے آن کے ڈٹھس بھیرا مون دے بل خاکتے موڑا ہلا کیا دا کھبھال سجدے چھ موت آگئی بھیرا نہیں جاگا شہدادہ رنہ مشکور دھوڑ کے اندر آیا نبزہ سے ہاتھ شہدادہ گھبرا نہیں گرمی دی وجہ تو گا شے میں بہر لے وینا ہونی آرامہ سی ہونی آکھ بھلے سی بہر گھین آیا تھوڑی دیر گدری بھون جلدی پکرے نا آکھ نہیں کھولی وڈہ رنے مشکور ادھر رو نہیں ایک گلدہ سا وطن تے وسدے ویلے جڈہ سمدہ ہاں تیری ماں کی میں جگیں دی آئی واہ 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 بھلا ہونے بھائی میں بسم اللہ کراں ممولی جاس اندر دوچی کر دی کمیں جگیں نہیں آئی ادھا تیری زال ہے توڑی کنیز ہے دھیاں بھی اوزن دو دھیاں بھی اوزن ادھا جلہ یاویں اللہ راضی ہو سی تیری بیوی پتر پتر کر کے سڑ دے تیری اندھیاں ویر ویر کر کے سڑ دے مطا میرے بھیران و ہوش آوے پردیس سیدہ خدا راضی ہو سی دھوڑے یا چھ گھار آیا ہے بیوی نو ادھا جلدی کار میرے نال ٹور ادھا کدے ونجنے ہیں ادھا زندان چھ جنت بڑی سستی پہ مل دی کوئی ویٹھے ہو سنننہ لے یا کوئی نہ آ خرید کریے ایک کمرے چھ گئیں تھوڑی دیر ہوئی مشکور ادھا بھلا ہوئی دیر کریں دی پہیے مشکور تو بھی نالیں شریعت دا برکا و دی کو لینی بازار چو لنگنا ہے مو تے پیٹ گیا دا تیرے برکین و اگلاما محمد دی دی دے وین پہ یا دے مو تے پیٹ گیا دی ہون پتہ لگا ہے رات نو ساڑے گھار چو پر دے داران دے روان دے آواز کی وان دے وا 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 او میں بسم اللہ کرا میرا سردار اکبر دا بابا زیادہ عزت بخت مقام دے میں بسم اللہ کرا ترپے دار تے آن کے حق الماری لال ما ملنائی آئی پاسے نالو وین آئی ویویر بھینی ملنائی آ اکھاں تے بندس جڈاں کانتے آواز آئی اما ملنائی آئی امہ ہاتھ و دھائین اکھا بندن اما آگئیے میں نو پانی پلا اما لوگ سانو گرم پانی دے دے بھرا گل نہ لاکے آ אתה اللہ جانے ماں کے دے جنگلانچ رول دی یہ تو مشکور دے اٹھے کھلائے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے معاف کری تے انہوں ماہ ساڑ بیٹھا واہ واہ جیڑے سمجھ دے بیٹھے سر جکالا جنہوں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ معاف کری تے انہوں ماہ ساڑ بیٹھا پیار کر کے ادھے کون ہو مسلم دے پوترہ اے میری رقیس ہے ان دے لالو مشکور سا انہوں کلمہ پڑھا فیدہ نہ ڈیسی ہے جوڑی ازاد کر ادھا حاکم سکتے جوڑی مقصد کتھو ڈیسا ادھے مردوں کے گھبرا گئے ہیں اے جوڑی ازاد کر دے حاکم منگی میری دو دھیان قید کرا ڈیسا واہ 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 مولا تیرا ماتم قبول کرے اچھا ایک بازار درستہ رات پھر دے رہیں ختم بات دن چاڑایا وہ کوفہ دیاں گلیاں مقدمین پڑھ دیاں نکتلاب دے کنارے تھے درختہ ہی چڑ گئے بڑی جلدی کر دیگر دویلہ ہارس ملون دی بانی پانی بھرن واسطے آئی پانی چدید پئیے رکیہ سائن دی جھولی دے پلے ہوئے دو موتی نظر آئے 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 انجھ جھولی بنا کے آدھی لیا اوکے سما دی جھولی برباد کیتی نے دو ہو لتھین پیار کیتے کونو نکاتاویر دست دے پیار ارنج کریں دی اے جی میں بہنہ کریں دی مسلم دے پوتر آدھی میری مالکل مومن آئے او لائے جاؤں تو ان وطن پچھا دے سی لیا اے زاکر پڑھ دے نکھانے کھوائے چوٹیاں دوائیاں ٹھیک ہو سی زندگی کسے تیتراز کیتے ہی نہیں جیڑی میری تحقیقے جاں گلین دی رہی کتے لوکاں آئے جان دی آئی میڈا شاہر زالہ میں مکان دی چھاتے کمرہ اتھائیں بلایا اتھائیں کھانا دیتا ہو سی شہزادہ اچھی نہ بولا ہے کوئی وسلک سی میں تو ان وطن پچھا آدھ رات دے ویلے گھوڑا بجا بجا والا ہے بی بی پچھے کتوں آئے آدھ مسلم دے جوڑی زندان چو نس گئی آئی کتے مل پون دی تو بڑا یہ نام مل دا آدھ کچھ حیاء کر تیری میری شادی تے انہ دے مام عباس کروائی آئی آئے 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 جتھے جا مل جائے چھتی باہن دی کوشش کریا اللہ اکبر مسائے بیٹھے جتھے جا مل جائے چھتی اٹھائیں بیٹھ جاؤ رات رووے نالا اٹھے باندھا ہے جتھے باندھا ہے کوئی نہیں اٹھے کے تیڑا استقبال کریندھا ہے بندہ خدا تیڑی میربانی یو کھے دا اور چمیڑے پیو دا ذکر سنونا ہے جتھے جا مل جائے اٹھائی باہن دی کوشش کی تی کر آدھ ہی آ لے آؤ خدا جاندے خودشادادہ نمبابی دی خواب چھے زیارت ہوئی اور قریب آما بابا ٹوریت جو اشادادہ رنین اندھے کانتے آواز آئی تڑپ کے اٹھے آئے کینوئے نے مکان دی چھاتے کیوں بچے پہ روندے نہیں نہیں ہم سائیں اندھا بالے ساڑے کا دو چھوٹے بالے سمپو اٹھے کھلائے مکان دی چھاتے آئے ادھ رات دا ویلہ پتھر گول کے تالہ تروڑا سا چلو دور دے پردے دار جانا آئے اسے نیڑو انہ بالن دی ماتے آئی بیٹھی ہو سی ایک سترہ کے لنگا بابا جی تو زیدہ چو ادھ رات دا ویلہ ہوئے بجے اچراغ ہوئے کوئی شاہ لبنی ہوئے کی میں لبی ویندی اللہ جاندہ ہاتھ ودہ مریندہ ہاتھ مریندہ مریندہ ایک شہزاد دے دے سارتے ہاتھ لگ گیا ونگریاں جیاں چوٹیاں چاہ ہاتھ پھیر گیا دا کونے سید دے لے چھ خیال آئے کوئی مومن اسی غریب دا مسلم دا پترہ مسلم دا نام آئے کڑھالے والا کمینے دیاں انگلہں پھاس گئی آئے آدھائے جا تو آدھے قابل نہیں آؤ کسے نرم جاتے بلائیں نرم جائی ہوئی ساری رات تھمیں نالئی میں بتے رہے دن چڑے ہست کھولے ادا ٹرو سیدہ دے کدے ادا میران دے بال صبح صبح صحیح کر دے آؤ میں توانو در یادی صحیح کر آما او دھی آلے ہوں بڑے پیار نالمکان تو لہیندہ آئے اللہ جان دے نکے در دے ادا تم ہولے لانا ہے سیدہ دے میں لتھائی کدے نہیں ادا پھر آم میں لہینہ کوئی انج پیار نہ لہائے زمین تیان دیاں توڑی پیشانی پھٹ گئی ہے میں بسم اللہ گرہ میں بسم اللہ جڑا کسے انتظار چھو بیٹھے برادر دید پھئی ہے ادا کوئی کپڑا ہی تڑے تو عویر میری پیشانی پھٹ گئی ہے پڑا شہدہ دے نووو مستور نظر آئی جیڑی گھار گینن آئی سیدہ دے توتے آدھی آئی مومن دا گھارے اس ظالم کانے پوچھ دے میری ویر دا کیڑا کسورے اندی بیوی اگے ودی آئی ہر سا کو جا ہیا کر شرم کر انہ دے دان دیکھ ساڑے تے کتنے تو ساری رات تھمیں نل بنی رکھے تین پتہ جڑا تھمیں یاد آئی میں نو یاد کمینے آئی جتہ انہو یاد نہیں میں نو یاد انہ دے جڑا ماما عباس گھوڑے تچڑ کے آیا تو تو گھوڑے دی رکا بنا پکے اس تھمیں نل بنیا تین انہ دے مامے روکے آکھے آ یاد رکھی تھمیں نل ہائیوان بدین دے نے انسان زندگی ہوئے تو رات ساری میں چوب کر رہی ہیں ہیا کر چھوڑ دے ہدا پچھے آٹھنے تا قتل کر دے سا ہدا بے غیرت ہو گئے ہیں پھر پہلے میں نو مار بیوی دے گردن تے تلوار ماری ایک وین کرن لگا بابا جی لاش تڑپ دی پی دو دھیان دوڑیاں سبھو دا ویلہ ہی دڑی مکان دی چھاتے آن کے وین کی تن لوگوں لوگ قربانیاں کر دے پہن ساڑے گھر سید قربان پہ ہو دے واہ 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 کر لیں کر لیں کر لیں بے وطنا دے گا میں چھوڑے جاؤچی کر دیں جی میں میں بسم اللہ گرہ دروہیاں ڈے دیاں رہی ہیں وین کر دیاں رہی ہیں منی کئی نہیں اندھائی کا حبشی غلام آئی اس نو نال لے آئے تے پتہ نہیں شزا دیا نو کیڑی جاں تن پہ میرے پاس دے کھیں دریاں دی منت لے آئے بندہ کیڑے جڑائی لی ان ولی اللہ پڑھ دائے تے آئے نے نکل دی میرا ایمان ہی نہیں اس حبشی غلام نو تلوار دے کیا دا لائے چھتی مار میں تنوں بڑی جاگیر لائے کے ڈے زاں ایمیں حبشی نے تلوار چاہیے بڑے دی گردن تے رکھیے نکل دی دید پہ یہ نیڑے آن کیا دن آنے بلال نو جاننا ہے اکبر دا بابا ایسا زیادہ نوی سجاد دا بابا تیرے وائد قبول کری اوہ میں بسم اللہ گرہ چاہاں میں بسم اللہ ہتھ نہ جوڑنے آدمان جی میں لکھوار یاک ایمیں نکاں کے ودی آئے دے کیا دا تائم مارنا ہے تیزا مریج منجنا ہے کہ گلدہ سنانے بلال نو جاننا ہے تڑپ کے آدھا توں بلال نو جاننا ہے سجادہ دا من لائے جوڑا صدیائے ساڑے بیڑے دا موزن آئی تلوار سٹیے موکے پیٹ کے آدھا ہر اسٹر تے اللہ لانت کریے کہ محمد تک ہر بربان پیا کرے نا واہ 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 بہ جاؤ جتھے جگہ میں لدینے بہ جاؤ میں بسم اللہ گرہ عجیبہ دریانت چھال ماری پار نکل گئے دو یا تین منٹ اور پڑھنا ہے حصہ مل گیاں تیارا کرو پئی جڑ نیتی بیٹھے ہو کدا نہ ہو سے خدا جاندہ اس بے غیرت نے آپ تلوار چاہی سیدہ دے کیوں مرے نائے ادھا جگیر دا لالچ سیدہ دا ظالمہ بازار چسانوے چھوڑ کسی یوسف تو گھٹ قیمت ساڑی نوزی ادھا اینج نہیں کرنا سیدہ دا زندہ لے جا حاکم چھوڑے یا مار چھوڑے ادھا اینج بھی نہیں کرنا جلدی کرو چولے لہاؤ وڈا شہدہ دا ادھا کیوں لہینہ ہے ادھا تو کیوں نہیں لہینہ دا سیدہ دا ساڑے کفن دی جہاں تے کماظر بے غیرت ادھا میں کفن توڑے بدن تیرہانی نیڑے وڑا ماتم بھی کیاری کریں جڑے نیتی بیٹھے ہو تلوار چاہیے چھتی کرو چولے لہاؤ کبلا وڈے نے گانڈ کھولی نکے کنوں گانڈ نہیں کھولی اے تیرے علاقے کے بٹنے عرب دے علاقے کے تنیاں دے روانجے نہ خدا جاندہ گانڈ کھولے دا ریا گانڈ نہیں کھولی کمینا دا تونے لہیندہ سیدہ دا ما لہیندی آئی ماں پویندی آئی ادھا اڑیا میں لہاما ماں فی دیمنا نیڑے آئے کمینا رکھ سارت چاٹ ماریے ہمیں ہاتھ جوڑ کے آدھا اتھے نہ مار اتھے میری ماں بو سے ڈے لی آئی آدھا اتھے نہ مار جا میری بھینہ چومدی جی بابا جی بابا جی بابا ادھا رکمن اللہ او میں بسم اللہ گرہ اے ہوئی ہاں کے اولاد رسول جو ہے جی باچھا دی جی اللہ دنگی کری جی بڑا گے ودھی آئے آرے ساں ظالمہ ہٹ جاب میں لہاڑے نا آدھا چھتی لہا اس ستر تے بڑا مات موڑنے اگر تے دید پیتی خدا جاندہ دھی آلے ہوں آدھا جلدی لہاں گانڈ تے کھولی اے وڈے لیکن گانڈ نہیں گھولی اس کمینے کلوار چاہیے اے ڈا ڈریا ہے بھرا دا چولا پاڑن لگ پی بے گھائی رکا دا پہلے کس کسنا ہے نکا دا پہلے میں نو مار اس کلوار چاہیے وڈا دا ہیاں گر نکے پھتران دی جاتے ہوں گے نا میرے سامنے میڈا پھتر نہ مار کانڈ کر باو جڑا دا رو میں نیاں دا بھاویں وطنے موڈ دا دیکھیں اللہ جاندہ اے وڈے دی گردن تے تلوار ماریے لاش دریانچ سٹ چھوڑی جدے پانیاں دا پھیا لاش ٹور پہیے نکا نیڑے آن کے ادا ہارے سو میں نو جلدی مار ادا اے ڈی جلدی کیوں کرے نا سیدہ دا میرا بیر ٹوریا ویندہ اے میں نو را دا پتا کوئی نہیں میری ماں نے آکھیا کٹھے رانا دریانچ لاش تڑپ گئیے ہولے ہولے آواز آیا نہ گھبرا میں ہولے وادیا کھڑ دا آدھا تائنو مریندہ دیکھ نہیں سنگ دا دریانچ پر لیکن دی توہین آیا تیرے بھی صد کے نکا ہاتھ جوڑ کے آدھا ہارے سکانڈ کھڑنا ہے آدھا کیوں کرا سیدہ دا ساڑھی ماں گئی آئی ماں گئی آئی آلہ